بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بیسک سی ہے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کو منٹین کرنے کا بیسک سی سٹیپس بتاؤں گا کافی دوستوں کو بینک سٹیٹمنٹ کو منٹین کرنے میں پرابلم رہتی ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ٹرکی کا ویزا پلائے کرے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یورپ کا ویزا پلائے کرے ہیں تو ہر کنٹری کی سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہر کنٹری آپ سے ریکوائیڈ کرتا ہے کچھ کن مہینے کے مانگتے ہیں اگر آپ تین مہینے والی بینک سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں تب بھی یہ چل جائے گا سکس منت والی بنا رہے ہیں تب بھی چل جائے گا سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ کو کونسی مسٹیکس نہیں کرنی سب سے پہلی مسٹیک جو نارملی بہت زیادہ دفعہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کافی دوست جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کو ایسے بناتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے جو پڑے ہیں نا وہ پرابر اپنا سورس آف انک جو کرتے اور جو پیسے ہیں وہ یا تو وہ مطلب بڑی بڑی ٹرانسیکشن کر دیتے ہیں لائک ایک مہین ایک ہفتے میں آپ نے ٹرانسیکشن کر دی مطلب آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہے تو کافی دوست ایک ہفتے میں دو تین لاکھ کی ٹرانسیکشن کر دیتے ہیں اس کے بعد اسی طرح مطلب بڑی بڑی اماؤنٹس کی ٹرانسیکشن کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا جو ٹرانسیکشن ہماری بینک سٹیٹمنٹ بن گئی ہے تو ویزا پلائے کرتے ہیں ریفیو پڑے رہتے ہیں اکاؤنٹس میں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری سٹیٹمنٹ ریڈی ہو رہی ہے اور سکس منت بعد وہ اپنی سٹیٹمنٹ نکلوا لیتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتی تو بینک میں صرف پیسے پڑے نہیں رہنے چاہیے آپ کے وہ کسٹمائز آپ نے کرنا ہے ان کو کیسے کرنا ہے وہ آگے سمجھاتا ہوں اس لئے نمبر پر جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کافی دوست مطلب ان کے پاس پیسے ہیں وہ پچاس ہزار جمع کروا دیا اگلے دن تیس ہزار نکلوا لیا پھر پ پچاس پھر لاکھ نکلوا لیا تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے نکلوانے اور جمع کروانے یہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بیسکلی سٹیٹمنٹ آپ سے ویز آفیسے کیوں مانگتا ہے وہ آپ کا لائف سٹائل چیک کرنا چاہتا ہے لائف سٹائل آپ کا کیسے پتہ چلے گا یہ تو ایک بات بارا ٹاپک ہے جو اسی ویڈیو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو سٹیٹمنٹ میں ٹرانسیکشنز کیسے کرنی ہے یہ سمجھ لیں آپ اگر تو آپ کا بزنس ہے تو پ پھر تو آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے بزنس میں جو جو پیسے آ رہے ہیں ویسے ویسے ڈالتے رہے ہیں جو بزنس کے لیے جو جو آپ نے نکال رہے ہیں وہ نکالتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کی سیلری اکاؤنٹ ہے پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے جو سیلری آ رہی ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائیں ڈریکٹلی آپ کے کمپنی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے اور اس میں سے پھر اپنے تھوڑے تھوڑے خراجات کرتے جائے ٹھیک ہے اور اس کا تھرٹی فورٹی پرسنٹ آپ سییو کر لے اپنی سیلری کا تو بزنس اور سیلری یہ تو سیمپل ہے لیکن جن لوگوں کی کوئی بزنس ہیں سیلری نہیں ہے یا پھر جن کا بزنس ہے وہ خود اپنی بینک سیٹمنٹ کو کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کی بزنس بھی نہیں ہے جوب بھی نہیں ہے پیسے ہیں وہ ان کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اچھا اس کے لیے آپ نے سیمپل سے پروسس کرنا ہے فار ایکزمپل آپ نے ایک سب سے پ مطلب دوزن میٹر کہ آپ کا بزنس ہو یا نہ ہو ویز آفیسر نے آ کے چیک نہیں کرنا لیکن آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ اپ کر لیں کہ میرا ایک بزنس ہے اور اس سے میں تقریباً فار ایکزمپل چھوٹی امانٹ سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھا جائے ٹھیک آپ اپنی امانٹ کے حساب سے بنائیے گا فار ایکزمپل جی میں میں اپنے بزنس میں شو کروں گا کہ میرا منتھلی دو لاک کی مجھے پرافٹ ہوتی ہے جی منتھلی منتھلی مجھے دو لاک کی ا ارننگ ہوتی ہے سوری پرافٹ نہیں اس نوٹ اپ پرافٹ ٹھیک ہے نا ارننگ میں ارننگ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں جی میری دو لاک کی ارننگ ہوتی ہے ہر منتھ اب میری ہر مہینے دو لاک ارننگ میں شو کروں گا مطلب دو لاک مجھے جمع کروانا ہے ہر مہینے کیونکہ میں شو کر رہا ہوں میری دو مہینے کی ارننگ ہے لیکن اس دو لاک کو ایسے نہیں کرنا کہ تیس ہزار جمع کرا دیا پچاس نکلوا لیا ایسے نہیں کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس دو لاکھ کو کیونکہ ایک مہینے میں چار ہفتے ہوتے ہیں تو آپ نے اس دو لاکھ کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اپنے چار ہفتوں میں ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک مہینے میں چار ہفتے ہوتے ہیں اور مہینے کا دو لاکھ روپے آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں تو چار ہفتوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو پچاس ہزار بن جائے گا مطلب آپ نے ایک ہفتے میں پچاس ہزار اپنا ضرور اس میں اکاؤنٹ میں ڈلوانا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کریں گے تو آپ کی ایک مہینے کی دو لاکھ ارننگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ڈیٹس آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں ایسا نہیں کرنا آپ نے دو تری کو جمع کروائے تین کو نکلوالی ہے چار کو جمع کروائے پانچ کو نہیں ایک دو دن کا غائب رکھیں جیسے دو کو جمع کروائے ہیں تو چار کو چلے جائیں اور اس میں سے نکلوالیں پھر چھے کو چلے جائیں سات کو چلے جائیں تین دن کا وقفہ ڈال لیں تو ایک ہفتے میں کم از کم آپ تین ٹرانسیکشن کریں اس میں دو جمع کروانے والی کر لیں ایک نکلوانے والی کر لیں یا پھر ایک بڑی جمع کروانے والی کر لیں دو نکلوانے والی کر لیں ایک ہفتے میں تین ٹرانسیکشن کریں اور اس طرح آپ نے پیسوں کو مینج کریں کہ آپ کا دو لاکھ منتلی اگر آپ نے شو کرنا ہے تو پچاس ہزار ہر ہفتے آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ دو ٹرانسیشن سے کر لیں چاہے ایک سے کر لیں اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو پیسے نکلوانے ہیں نا یہ تو جمع کروانے والی بات تو سمپل میں نے آپ کو بتا دی کہ پچاس ہزار منتھلی کروائیں تو آپ نے دو لاکھ اپنا سوری پچاس ہزار ویکلی کروائیں تو منتھلی آپ کا دو لاکھ شو ہو جائے گا کہ آپ کو ارننگ ہوئی ہے اب اس میں سے آپ نے پروفٹ کیسے نکالنا مین ویزا آفیسر یہ دیکھے گا کہ اس بندے کے پیسے میں آکاؤنٹ میں پیسے آئے وہاں سے اس نے اپنے اخراجات بھی کی اور پھر اپنی سیونگ کی لاس پر ویزا آفیسر نے صرف یہ چیک کرنا ہے اب فور ایجیمپل جی دو لاکھ آپ نے جمع کروا دیئے ہر ہفتے پچاس ہزار کی ٹرانسیکشنز کر کے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں سے جو نکلوانے ہیں نا اگر تو وہ آپ کی آپ نکلوانے ہیں تیس ہزار یا چالیس ہزار تو کوشش کریں یا تو وہ چیک بک کے ذریعے آپ نکلوانے ہیں یا پھر ڈریکٹ کسی اپنے جاننے والے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں ٹھیک ہے یعنی کے ویزا آفیسر کو یہ لگے کہ یہ بزنس ڈیل ہے اور یہ بندہ بزنس تو بزنس اکاؤنٹ تو اکاؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ٹھیک ہے لیکن جو چھوٹی امونٹس ہیں نا لائک آپ پانچ ہزار نکلوانے ہیں یہ بھی نکلوائیں پانچ ہزار بھی نکلوائیں چھوٹی رقم بھی نکلوائیں تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ اپنے مطلب جو معاملات ذاتی لائف کے اخراج آتے یہ بھی اٹھا رہا ہے مطلب اگر آپ نے دس ہزار کی چھوٹی رقم نکلوائی ہے اس سے اپنا بجلی کا بل پی کر لیں آن لائنی پی کر لیں اپنے ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے یا پھر اپنی جو بینک کی اپلیکیشن ہے ہر بینک کی اپلیکیشن ہے آپ کو اپشن دیتے ہیں کہ آپ آن لائن بل مطلب اپنا کروا سکتے ہیں جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو کوئی شو نہیں ہے آپ کسی ٹرسٹیڈ جو آپ کا جاننے والا ہے اس سے کروا لیں اگر اس سے کرنا آتا آپ کو پڑی لپڑا لکھا آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں ہے ٹرسٹیڈ ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اپنے بل وغیرہ پی کریں اپنے ایٹی ایم سے یا پھر اپنی بینک کی اپلیکیشن سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی آپ نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے باہر کھانا کھونا کھانا ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے پیسے دیں یہ جو چھوٹی اماؤنٹس آپ نے نکلوانی ہے نا پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار پندرہ ہزار تب جو چھوٹی اماؤنٹس مطلب کنسیڈر کی جاتی ہیں اور جو پندرہ ہزار آپ نے نکلوانی ہے چھوٹی اماؤنٹس وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے اپنے اخراجات میں مطلب مطلب صرف کرنا ہے انہیں مطلب آپ کئی کھانا کھانے گئے ہیں وہاں ان کو کوئی پانچ ہزار والی اماؤنٹ ہے وہاں وہاں اسے پے کر دے اگر کوئی بل آپ نے جمع کروانا ہے دس ہزار یا آٹھ ہزار کا وہ جمع کروا دیں ٹھیک ہے اور دو ہزار مطلب ایٹی ایم سے نکلوانے اس طرح چھوٹی اماؤنٹس کو اپنے پرسنل گھر کے جو معاملات ہے وہاں یوز کریں اور جو آپ کی بڑی اماؤنٹس ہیں بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار وہ آپ ڈریکٹ آکاؤنٹ آکاؤنٹ ٹرانسفر کریں یا پھر چیک بوک کے ذریعے انہیں مطلب نکلوانے ٹھیک ہے کریڈٹ کروائیں تو یہ سارا سین ہوتا ہے اس طرح آپ کی سٹیٹمنٹ بہت زبردست تیار ہوتی ہے اور آپ کا لائف سٹیل پروپر چیک کیا جاتا ہے اچھا یہ تو چیزیں ساری میں نے آپ کو بتا دی اب جو آپ کا آپ نے یہ چیز غور کرنی ہے کہ اگر آپ نے دو لاکھ روپے ارننگ اپنی ہر مہینے شو کیا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے مہینے بھی دو لاکھ ارننگ شو کریں گے اگلے مہینے بھی دو لاکھ کریں گے ایسے نہیں کرنا پہلے مہینے دو لاکھ ارننگ ارننگ کی بات کر رہا ہوں مطلب جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا پہلے کے پچاس ہزار ہر ہفتے کروائیں گے تو ایک مہینے کا دو لاکھ آپ کی ارننگ شو ہو جائے گی اس طرح آپ نے پہلے مہینے میں دو لاکھ ہرننگ کر لیں دوسرے مہینے میں ایک لاکھ اسی ہزار کر لیں تیسرے مہینے میں دو لاکھ تیس ہزار کر لیں مطلب تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن چلتی رہے تاکہ ویزا آفیسر کو پتا چلے کہ بھئی اسے کبھی کبھی بزنس میں نقصان بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے اور اسے پروفٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں سے پھر اپنی سیونگ بھی کرتے رہے تو ایک پورا اپنا پلان بنا کے چلیں گے نا ویزا آفیسر آپ کی پوری کیلوکلیشن کرتا ہے وہ صرف یہ چیز نہیں دیکھتا کہ اس نے پیسے جمع کروائے ہیں نکلوائے ہیں ویزا آفیسر کو بھی آج کل سمجھ آتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور یونی پیسوں کو بار بار نکلوارا جمع کروارا اور ہمارے پاس لے کے آگیا ہے اور آپ کی ڈریکٹلی ویزا ریفیوزل لگ جاتی ہے ابھی مجھے ریسنٹلی ایک بندے نے ترکی کا اپلائے کیا تھا اس نے کہا کہ یار میں نے تو سار سار سترہ ستزار کی ٹرانسیکشن کی تھی اور میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو میں نے کہا بھئی آپ نے میں نے کہا چھوٹی کو ٹرانسیکشن کی ہے پانچ ہزار دس ہزار کو اس نے کہا نہیں جی تو میں نے کہا یہی تو چیز ہے اور میں نے پھر یہی پوچھا کہ آپ نے کوئی گھر کے معاملات میں پیسے مطلب کی ہیں ٹرانسیکشن گھر کے معاملات میں کی ہیں اس نے کہا جی نہیں میں تو بس یہی کرتا رہوں گے پچاس جمع کروایا تیس نکلوا لیا تو اب ایسے نہیں پہلے پہلے کام چل گیا تھا شروع شروع میں اب ایسا نہیں ہے ویزا آفیسر کو سمجھ ہے وہ آپ کا ویزا ڈریکٹلی ریجیکٹ کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی سٹیٹمنٹ سیمپل آپ نے سیدھی سیدھی بنائی ہے کہ جمع کرائے نکلوا ہے جمع کروا ہے نکلوا ہے آپ کا اس میں لائف سٹائل صحیح سے ویزا آفیسر کنفیوزڈ ہے اسے آپ کا لائف سٹائل نہیں پتا چل پا رہا تو آپ کو ویزا ریفیوزڈ کر دے گا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہر ہفتے میں کم از کم تین ٹرانسیکشن لازمی کریں اور یار ضروری نہیں ہے کہ اپنی ٹرانسیکشن لاکھوں کروڑوں میں ہونے چاہیے نہیں یار آپ کی اگر تین مہینے کا کوئی سٹیٹمنٹ آپ کی کوئی جو کنٹری مانگ رہا ہے تو آپ چودہ پندرہ لاکھ کی ٹوٹل ٹرانسیکشن جو ہوتی ہے ٹوٹل اماؤنٹ نہیں ٹوٹل ٹرانسیکشن چودہ پندرہ لاکھ آپ کر لیں تو آپ کی وہ بھی اناف ہے اور اس کا اینڈنگ بیلنس آپ چار پانچ لاکھ روپے شو کر دیں بہت ہوتا ہے اور اگر کوئی یورپین کنٹری ہے پھر اس میں آپ کو پچیس بیس پچیس لاکھ شو کر دیں اور اماؤنٹ آٹھ دس لاکھ شو کر دیں انڈنگ بیلنس تو اناف ہوتا ہے ایم اتنے لوگوں نے ڈرائے ہوئے آپ کو کہ کروڑوں میں آپ کو پیسے شو کروانے پڑتے ہیں اور کروڑوں میں سٹیٹمنٹ بنانی پڑتے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ ایسے تو آپ کا فیک لگ جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے کہ بندے کی مطلب اس کی مطلب اگر آپ بزنس کا دیکھیں اس کا ادر ڈاکومنٹس دیکھیں تو اتنی اس کی پروفائل نہیں ہے نہ یہ بہت زیادہ کوئی ہائی لیول کا بندہ ہے اور کروڑوں کی ٹرانسیکشن ہمارے پاس لے آیا ہے تو اپنے مطابق کسی کون آپ کوپی کریں اپنے مطابق جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر کے ٹرانسیکشن کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا فائنلی اس کا بیسک سی اگر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں بیسک پوائنٹس کو تو یہ ہے کہ آپ نے اکٹھی اماؤنٹ بڑی بڑی اماؤنٹس نہیں رکھوانی اور آپ نے چھوٹی دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے چھوٹی اماؤنٹس کو بھی اس میں رکھنا ہے ٹھیک ہے شامل کرنا ہے مطلب پانچ دس ہزار بھی نکلوانا ہے ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں کسی دوست کا کوئی چیز اس نے خریدنی ہے اس سے نکت پیسے پکڑ لیں اور اس کو اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا ڈیابٹ کارڈ کے ذریعے اس کے اس کی پیمنٹ کہیں کردے کر دیں وہ جہاں کہہ رہا آپ کی یا اکاؤنٹ تو اکاؤنٹ ٹرانسفر کریں چیک بوکس اپنے استعمال کریں یہ نہیں کہ ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے آپ نکلوائی جا رہے ہیں اور مطلب بینک جا کر دلوائی جا رہے ہیں تو ایسی سٹیٹمنٹ آپ کی فیک کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس چیز کو کہتے ہیں فنڈ پارکنگ مطلب آپ نے کسی سے پیسے پکڑ کے جمع آئی چلائی کروائی ہوئی ہے تو ویزا آفیسر کو سمجھ لگ جاتی ہے فنڈ پارکنگ ہے اور ویزا رفیوز کر دیتا وہ تو امید کرتا ہوں یہ بیسکس انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہے اگر بینک سٹیٹمنٹ سے لیٹن پھر بھی کوئی آپ کا کوئیسن ہے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی پسند آئی یا لائک کریں چینل پر پہلی دفع ہیں ابھی ایکسر ایڈوائز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بہلے کم پریس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ